نمشکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت بڑیا ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی گہنگی بسل کے لیے ایک ایسی نئی اور چمت کارک دوا بتانے والے ہیں جس کو آپ اپنی گہنگی بسل چاہے کسی بھی اسٹیج پر ہو کلوں کا پھٹا بچڑا ہو بالیاں آنے والی ہو گووٹ اوشتہ ہو چاہے آپ کی گہنگی بسل کی کوئی بھی اسٹیج ہو آپ اس نئی اور چمت کارک دوا کو ڈال کر اپنے گہنگی بسل کی قائعہ ہی پلٹ سکتے ہیں آپ کی گہنگی بسل میں چاہے کسی بھی برکار کا کوئی بھی روگ ہو آپ کی گہنگی بسل کمجور ہو یا پھر کوئی بھی سمسیہ ہو بس آپ اس ایک دوا کو اپنی گہنگی بسل میں ڈال دیجئے نامات کے گھرچ میں ہی کسان ساتھیوں آپ اپنے گہنگی بسل سے ساندار اتفادن پرابط کریں گے کسان ساتھیوں ایک بار ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا بلے ہی آپ اس دوا کا پریو اپنی گہنگی بسل میں نہ کریں آپ کو آپ سکتہ لگے اور آپ کی گہنگی بسل کو اس کی جرورت ہو تو ہی آپ اس کا اسپری اپنی گہنگی بسل میں کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسپرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ کو ہمارے چینل کے دوارہ آپ کی صحیح پسلوں کی صحیح اور سمیں پر جانکاری آگے بھی ملتی رہے گی اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سسپرائب کر لیجی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ زیادہ ہمارے سبھی کسان دوستوں ساتھ اس ویڈیو کو سہر بھی کریے گا کسان ساتھیوں ہم جس نئی اور چمات کارک دوا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے جی ایو پوٹاس ایک سو پچاس جو آپ ویڈیو میں دوا دیکھ رہے ہیں اس کا نام کسان ساتھیوں والے ہی پوٹاس ہو لیکن اس میں پوٹاس چودہ پرسنٹ پایا جاتا ہے پوٹاس کے علاوہ اس میں وہ سبھی پوسک تطو پایا جاتے ہیں جس کو گیون کی پسل کو سبھی اسٹیج پر ضرورت پڑتی ہے جیسے نائٹروجن، میگنیز، میگنیسیم، آئرن، کوولڈ، کلورین اور جنگ جیسے پوسک تطو بھی اس میں پایا جاتے ہیں یہ ایسا پوسک تطو ہونے کے کارن ہمارے پسلوں پر اس کی ایک سپریہ کرنے سے ان سبھی پوسک تطووں کی کمی کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کی گیون کی پسل میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی کمی ہوگی آپ اس کا صرف ایک سپریہ اپنی گیون کی پسل پر کر دیجئے چاہے آپ کی گیون کی پسل کسی بھی اسٹیج پر ہو صرف بات سے لے کر انت تک آپ اس کا سپریہ کبھی بھی کر سکتی ہیں آپ کو جب بھی آپ اس کا سپریہ گیون کی پسل پر کریں گے تو آپ کو چوکہ دینے والے ریجلٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ کی گیون کی پسل کا مطبادن پچیس پرسنٹ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے کر کے دیکھئے گا آپ کو ریلٹ اپنے آپ پتا چل جائیں گے اس کی ماترہ کی بات کریں تو کسان ساتھیوں آپ کو جی ایو پوٹاس ایک سو پچاس کو دو سا گرام لینا ہے ایک اکڑ کھیت کے لیے کسان ساتھیوں اگر آپ کی گیم کی بسل کی گبو ٹبستہ آگئی ہوگی اس سمیں پر یا پھر بالیاں بھی نکلنے لگی ہوں گی تو اس سمیں پر بھی آپ اس کا اسپریہ کر دیں گے تو آپ کو جیسے کی اس میں پوٹاس چودہ پرسنٹ پایا جاتا ہے بورون میگنی جیسے کئی سارے پوسک تتو اس میں پایا جاتے ہیں تو آپ کی بالی کے سائج ایو بالی میں دانوں کے بھراب میں ایو دانوں کو موٹا ایو بجندار چمکدار بنانے میں یہ گیم کی بسل کی کافی حد تک مدد کرے گا اور کسان ساتھیوں ایک اور جروری بات ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ اپنی گیم کی بسل میں اسپریہ نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ کی گیم کی بسل میں بالیاں نکل آئی ہیں اسپریہ کرنے میں دکت ہوتی ہے تو آپ اس کو جب آپ سچائی کر رہے ہوتی ہیں تو پانی کے بھاپ کے دوارہ بھی اپنی گیم کی بسل کو دے سکتی ہیں اس میں اس کی ماترہ تھوڑی سی بڑا دی جائے گی آپ کو دو سو کی جگہ چار سو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اس کا پانی کے بھاپ کے دوارہ اس کو آپ دے سکتی ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کی گیم کی بسل کو یہ مل جائے گا اور آپ کی گیم کی بسل میں بہتی اچھی ریجلٹ آپ کو ملیں گے کسان ساتھیوں اسی پرکار سے آپ کو ہمارے چینل کے دوارہ آپ کی صحیح پسلوں کی صحیح اور سمیں پر جانکاری آگے بھی ملتی رہے گی اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسپرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا چلی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نمشکار دھنیباد